آج کے سازی مرشان اجلاس میں اپنی نیکیوں کے ضمیر کو باوزر کرنے کے لیے بدعاملی کے چراغ کو گل کرنے کا ارادہ لے کر اعتقاد کے بازوں کو مضبوط کرنے کی نیت سے اپنے گناہوں کی گرد و غبار کو آئینے کی صورت میں صاف و شفاہ کرنے کی نیت سے حاضری کی سادتیں حاصل کرنے والوں بالخصوص ممبر نور پر علم و فضل طہرت و ایمان کا نورانی قافلہ بالخصوص شعر ایندوستان شعر اسلام شریف اختر صاحب قبلہ خطیب اہل سنت حضرت مورانہ صلاح الدین صاحب قبلہ پورن پری و دیگر علماء اکرام معزز سامین دور اور قریب سے سننے والی اسلام کی خواتیر شارک رزا کمال پری کو محبت دھرے سلام کے ساتھ قبول کر لیں عدب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے عدب سے جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیر شہر کو سکتر سلام کرتا ہے نہ اس میں رہنا کے پہلے کوئی سلام کرے وہ محترم ہے جو پڑھ کر سلام کرتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حق یا اللہ اصلاة و سلام علیکے یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بلاغل اولا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی سلو علیہ وعالیہ زمین کو پلک سے ملا لیا جائے درود پڑھ کر مقدر جگا لیا جائے آئیے حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے نبی آخر زمان خاتمِ پیغمبران مالکِ دو جہاں حضور صلو اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے اور پڑھیں با آوازِ بردن اللہم صلی اللہ سجدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلوات و سلام علیکہ رسول اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لائقِ صد مبارک ہیں آج کے اس جلسے کا راکین جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو وجود بخشا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس عراقین کی آج کے جلسے کی عراقین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے واقعی لائقِ صد مبارک ہیں آپ لوگ بھی کہ اپنے نیند کو چھوڑ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر آج اس شہنشاہ اولیہ کانفرنس میں تشریف فرما ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ علماء کرام بھی لائقِ صد مبارک ہیں کہ اپنے تمام تر مصروفیات کے چراغ کو گل کرنے کے بعد یہاں کی روشنی سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور جو لوگ سامنے کھڑے ہیں من سے موتبانہ گزارش کروں گا کہ آپ سب اسے بڑے ہیں اگر زدور نالے ہیں اور امام حزین کی محبت کچھنے اگر آپ کے دل میں گڑھے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عراقین کمیٹی نے یہ بہت اچھا انتظام کیا ہے تمام تر لائٹے لگائی ہیں اور بیٹھیں کے لیے آپ کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس آگ کو چھوڑ دیں کل یہ آگ ہماری چاند لیوہ ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امام حضور غوث آزم کے جلسے کو چھوڑ دیں اور کل یہ آگ ہماری چاند لیوہ ہو جائے کیونکہ اگر اولیاء اکرام سے ناراض ہو گئے تو وہ بھی وقت آ سکتا ہے یہ آگ ہم کو جلا بھی سکتی ہے آگ جتنا پیار ہم آگ سے کر رہے ہیں اتنا یہ ہم سے ہم کو نقصان بھی دے سکتی ہے لہٰذا جو میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں میں نام لے کر بھی بلا سکتا ہوں لیکن میں یہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں لہٰذا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ممبر اجلاس میں آ کر تشریف رما ہو تمام تر علماء اکرام تشریف رما ہیں میں اپنی نظامت کو زیادہ تول نہ دیتے ہوئے ایک شیر پڑھ کر آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہو یا غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کر سونا بنانا چاہتے ہو ذرا ایڈ بینس میں حضور غوث اعظم کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ محبت سے بولنے سبحان اللہ علماء اکرام تشریف رما ہیں یہ بات حقیقت ہے ہمارے اولیاء اکرام جس مردے کی جانے بھی اشارہ کر دیا کرتے ہیں وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کرتا ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر مجمع سوتا ہو اگر یہ علماء اکرام نواز لگتے ہیں تو بولنے والے کے حوصلہ افزائی ہو جایا کرتی ہے ایشک سبحان اللہ اگر شیر اچھا لگے تو یہ لوگ بھی اپنی محبت اس نواز دیں دیکھیں امران صاحب نعرے والے بھی تشریف لاشکے ہیں ان کا نعرہ بھی پوری ہندوستان میں مشہور ہے سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء اکرام کی کافی تعداد میں علماء اکرام تشریف فرما ہیں یہ وہ علماء اکرام ہیں واقعی کہ اگر ان کے قدموں کی برکتیں کوئی شخص حاصل کر لے اور وہ شخص جس گھر میں رہا کرتا ہے تو امیر شہر بھی اس گھر کا عدب اکرام کیا کرتا ہے تمام تر علماء شریف بھائی ایک شیر سنیں کہ یوں نہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ آئے ہائے ہائے خوافہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ بن کر اگر پہلا مصرہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو تو آپ کو اجازت ہے کیا آپ لوگ بول سکتے ہیں سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے شیر کو سننے کے بعد کون کو شخص بولے گا کتنی بڑا نباز نہیں بولے گے سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بول دے یا رسول اللہ یوں نہ یوں نہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ بن کر یوں نہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ بن کر تھال ڈالوں گا تجھے میں غوث کا کتہ بن کر تھال ڈالوں گا تجھے میں غوث کا کتہ بن کر اور جتنے لوگ حضور خاجہ غریب نباز سے محبت کرتے ہیں مجھ کو امید ہے اس شیر کو سننے کے بعد خاموش نہیں رہ سکتے کتنے لوگ بولے گے سبحان اللہ ذرا محبت سے بول دے یا رسول اللہ یوں نہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ بن کر تھال ڈالوں گا تجھے میں غوث کا کتہ بن کر اے سمندر اپنی موجوں پہ نہ اتنا اتنا اے سمندر اپنی موجوں پہ نہ اتنا اتنا ابے ابے چوز ڈالوں گا تجھے میں خواجہ کا کانسہ بن کر اے سمندر واپ واپ بیشا سوال دا واپ 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 شارکوائی واپ واپ بیشا واپ واپ آپ چاہیں تو آپ بھی نواز سکتے ہیں یہ حضور کی حضور غوث آزم کی محبل ہے آپ اگر عطا کریں گے تو میں منہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ حضور غوث آزم کا صدقہ ہے اگر آپ اپنا گھر بھی میرے نام میں کرائیں گے جب بھی منہ نہیں کروں گا ہے نا رحم حبت سے بولیں سبان اللہ یوں نہ مجھے آنکھیں دکھا تو شیر کا بچہ بن کر تھار ڈالوں ہمیں غوث کا کتہ بن کر علماء اکرام تشریف فرما ہے لائقِ ست مبارک ہیں آپ لوگ کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہیں واقعی یہ بات سچ ہے جو جس سے محبت کیا کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی سننا پسن کیا کرتا ہے لائقِ ست مبارک ہیں آپ لوگ کہ آپ نے اس محفل کو سجایا یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ آپ لوگ حضور غوثِ آزم سے محبت کرتے ہیں سبان اللہ حدیثِ بات میں ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا سبان اللہ جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں پندال میں وہ تو حضور غوثِ آزم سے محبت کرتے ہی ہیں مگر جو لوگ ابھی پندال میں نہیں آئے ہیں اپنے گھروں پر رہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضور غوثِ آزم سے محبت نہیں کرتے لیکن میں ان کو ایک موقع دوں گا کہ آپ لوگ آ کر اپنی محبت کا اظہار درو کر سکتے ہیں لہٰذا میں تمام تر علماء اکرام کے کفے پاپر لگنے والے ذروں کو اپنے سر کا تاج بنا کر ایک شیر پر پیش کر رہا ہوں ذرا محبت سے بولنے سبان اللہ سبان اللہ ذرا بلند آباس سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ تھی نبی کی نات سے دل کو نبھا لیا میں نے یہ جو شیر پڑھا ہوں میں یہ جو شیر پڑھا ہوں میں یہ شیر کا مطلع بہت اچھا ہے لیکن جب اس شیر کا آخر مزرہ پڑھوں گا تو مستے بھی اچھا ہے کتنے لوگ گوڑیں گے سبان اللہ کہ نبی کی نات سے دل کو نبھا لیا میں نے یہی نجات کا ذریعہ بنا لیا میں نے کہ نبی کی نات سے دل کو نبھا لیا میں نے یہی نجات کا ذریعہ بنا لیا میں نے اور جہاں بھی کرنا تھی پہچان حق و باطل کی رضا کے نام کا نعرہ لگا لیا میں نے جہاں بھی جہاں بھی کرنا تھی پہچان حق و باطل کی رضا کے نام کا نعرہ لگا لیا میں نے اور زمین پائی نبی کی نات سے دل کو لگا لیا میں نے یہی نجات کا ذریعہ بنا لیا میں نے اور زمین پائی کسی بھائی نے مکہ پایا جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں بھیلے ہی میرے مجھ کو ان کے ہاتھ نہیں دکھ رہے ہیں مگر وہ اگر اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمین پائی کسی بھائی نے مکہ پایا میرا نصیب ہے جو ماں کو پا لیا میں نے میرا نصیب ہے جو ماں کو پا لیا میں نے آئی حضرات آپ کی سماعتوں کے محراب حرم میں سشموں کی طرح نات کی صورت میں لگانے کے لیے صرف تین شیر پڑھنے کے لیے حافظ محمد انیز صاحب طبلہ تشریف فرما ہو رہے ہیں آئی حضر مہمان مہمان شاعر کا استقبال خرم دم پرزور خضاؤں میں کر لو مسلمانوں جو اب تک نہیں بولا ہے آگے سے پیچھے تک وہ اب بولے کیونکہ یہ غوث عظم کی محفل ہے اگر آپ یہاں پر نہیں بولے گے تو کل میدانے محشر میں رو رو کے بولے گے اور اگر آپ اس محفل میں بولے گے تو کل میدانے محشر میں میرے آقا آپ کے لیے بولے گے اس لیے مجھ کو دکھانے کے نہیں بلکہ حضور کی محبت میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس انتاز سے نہ لگا دو کس زمانے کو بتا دو اپنے اسلام کو بدرام نہ ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے اور دیکھنا ہے تو دیکھ ایک روز حکومت دے کر ہم کسی شہر میں گناہ نہ ہونے دیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دو محبت سے بول دو نارئی تکبیر نارئی رسالہ نارئی غوثیت مصلہ کے علیہ حضرت شہنشاہ علیہ کانکرن زمین رمبرہ نارئی تکبیر نارئی رسالہ یا رسول اللہ ان کی حربات محبت میں گوارہ کر کے ان کی حربات محبت میں گوارہ کر کے عشق کے بازار میں بیٹے ہیں خسارہ کر کے منتظر ہوں کہ تاروں کی ذرا آنکھ لگے میں چاند کو چھت پہ بلالو کا اشارہ کر کر گوارہ کریں گوارہ کریں گوارہ گوارہ کریں گوارہ کریں گوارہ مطلب بلالو کا پلانکی بلالو کی50تا چیزید